سمیل آرہی ہے مجھے یہاں سے سمیل آرہی ہے بیجن یہ پہلے نہیں تھی یہ سمیل یہ پانی ہے یہ پانی ہے یہ پانی نہیں ہے مجھے ایسا لگتا ہے جو پانی اس کے اوپر چھڑکاو کی بلڈ بن گیا بھئی جو پانی میں نے ڈالا تھا وہ بلڈ بن گیا ہاں یہ دیکھیں اللہ اکبر اس کے علاوہ بھی کوئی اور چیز دیکھنی ہے وہ مجھے ایسا لگتا ہے یہ سائیڈ پر آئیے گا یہ چیزیں نہیں بلڈ بنی ہیں یہ پانی ہے یہ درائے ہو گئی یہ پانی ہے یہ پانی ہے بھئی وہ جہاں بھی آپ نے پانی چھڑکاو کیا ہے وہ بلڈ بن گیا یہاں پر بھی ایسا کچھ نہیں ہے بھئی جان کسی بھی قسم کا کوئی بلڈ بھئی ترہا ہے ادھر کیا ہے ادھر کیا ہے ایسا ہاں بھئی سمیل بھی 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 سی آرہی ہے میں جیسی اندر داخلے میں آپ کو پہلی بات ہی آگئی بھئی سمیل آرہی ہے یہ پہلے نہیں تھی پہلے نہیں تھی یہ دیکھنے جی آپ دوستوں کے سامنے ہیں جو میں نے پانی کا چھڑکاو کیا ہے وہ پانی جیسے ہی ان لکڑیوں کے اوپر گرہا ہے اس نے بلڈ کی سورجوہ اکتیار کر دیئے بلڈ کی شکل لے لیئے دستوں کو لافز کی تھے اس کو میں رکھتا ہوں یہاں بھئی اس کا مطلب آپ صحیح کر رہے ہیں ان کی ڈیفرنٹ کٹیگریز ہیں لاسٹنگ بھئی آگ بنی تھی آگ بنی تھی اس بار جناب جو پانی ہے وہ بلڈ بن گیا ہے یہ لکڑیاں مجھے ہٹانی پڑیں گی لکڑیاں ہٹا کے لکڑیاں ہٹا کے ہلپ کروں آپ کے تھوڑی سی اگر ہلپ چاہیے ہوگی تو میں ضرور بھائی سوڑا تھوڑا سا پیچھے ہوئی ہے کوشش کرتا ہوں اگر تو ہلپ کی ضرورت ہوئی بھائی بلڈ والی لکڑیاں ہوں گی ہاں بھائی 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 اللہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں گور کریں جیسے جیسے اسے داردان کے اوپر پانی کے ڈرپ گرے ہیں انہوں نے خون کی شکل اختیار کر لیا ہے وہ دیکھیں یہی 되는 چیز چیک کریں یہ دیکھرے ہیں یہ 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 چیزیں بھئی آپ کے پیچھے وہ دوسری سائیڈ پہ ترین ہے یہ در کریں یہ کچھ بھی نہیں آبنی یہ در کچھ بھی نہیں ہے یہ کچھ نہیں ہے یہ تو بھئی توت ہے اوہ یہ لیں جی پہلی چیز تو مل گئی ہے بجن یہ رومال اس کے اوپر دے نہیں کچھ لکھا ہوا کوئی تعویز وغیرہ لیکن کچھ ایسا صاف کیا گیا ہے یہ دیکھیں دیکھ رہے ہیں اس کو سائٹ پر رکھ لیں اس کو بھی ساتھ لے کے جائیں گے ایک چیز تو بجن مل گئی یہ پہلے ہمیں یہ پتہ نہیں کیوں نہیں نظر نہیں آیا کرمی یار انتہا سے زیادہ جو ہے وہ پانی جو ہے وہ خون کی شکل اس میں اختیار کی ہے وہاں دیکھتے ہیں پہلے ایسا ہوا کہ ہم نے کسی چیز کو پچھڑکاؤ کیا اور وہ پانی بلڈ بن گیا ایک بار کورنر میں کیا تھا مدربئی جہاں مجھے بہت پرانی بات ہے کورنر میں جیسی پانی ڈالا اس پانی نے خون کی شکل اختیار کر لی تھی اور یہ آج دوسری یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے میرے ساتھ یہ فرس ٹائم ہے کہ آپ نے کسی چیز کو ڈھونڈنا ہو تلاش کرنا ہو اور جب پانی ڈالا تو وہ بلڈ کی سوڑی یہ پہلی بار ہوا ہے زندگی میں اللہ اکبر یہاں مجھے یہ سٹک دیجئے یہاں میں میں دیکھوں کیا ہے یہ سافی مجھے لگ رہی ہے کیونکہ اس جگہ یہ بلڈ ہے اس جگہ ہم نے بلڈ دیکھا ہے یہی چیز کو میں دیکھ رہا ہوں یہ کچھ ہے مدر بھائی اس کو ہٹھائیں اس پہ بلڈ لگا ہو یہ کچھ ہے مدر بھائی اللہ اکبر ریکارڈ کرنا مذرمی یہ کیا ہے قریب نہ جائیے گا توبہ یا اللہ معاف کریں توبہ لگ تو مجھے مظر بھی یہ جیسے کوئی چیز بھاندھی گئی ہو اس کے اندر تو کچھ ایسا لگ رہا ہے گلافز پالو ہاں وہی ڈال کے جو ہے گرنات لائے ہوئی ہارٹ بیٹ بری تیز ہو رہی ہے ہارٹ بیٹ تیز ہے اچھا خاصہ موسم ہے بھائی جان گربی تو ہے ہی نہیں میری حالت تو دیکھیں آپ بھائی مجھے اس چیز میں ہلا کر رکھتی ہے بھائی مجھے اس کو اٹھا ہوتے ہیں نکالتے ہیں پھر دیکھتے ہیں ہاں 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 یہ کیجئے یہ کیا یہ کیا ہے بھائی یہ نشان آگیا ہے یہ دیکھیں پانی کتے ہیں وہ بھائی وہ پانی دینا مجھے بھائی یہ تو ایسے تھا جیسے میں نے پتہ نہیں کسی بجلی کے سوچ میں ہاتھ بھائی میں تو اس کو اٹھا رہا ہوں مزر بھائی میں تو اٹھا رہا ہوں میں کھول لی نا میں تو اس کو اٹھا رہا ہوں جس کو اتنی اسانی سے اٹھا لیں یہ مجھے تو صحیح بھائی اس نے کتنی بڑی نشانی دیا پانی پڑا ہوا پانی بلڑ بڑھ دیا اللہ یہ حد ہوگی پورا کندہ ہلا کے رکھ دیا اب یہ پانی بینہ بلڑ بن جائے یہ مجھے بڑی رکھ دیا بڑی رہ دیا یہ مجھے بڑی رکھ دیا اس کو اٹھا کے یہاں سے باہر لکھ جاتے ہیں بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی علی محمد وآل برحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کھوڑ کا لیمون بھی یہ باس ہے اوکے یہ پانی اٹھا لیجیے گا پانی کی ضرورت پڑے گی ریکارڈنگ بند ہوگی اس کے اس کو میں ادھا رکھ دیتا ہوں جا اللہ خبر باہر اچھا حصہ موسو نہیں آرہا کیا کیا ہے؟ بہت زیادہ بھی اس پرانا بھجان بہت بھی زیادہ اس کے اوپر یہ کیا ہے؟ بھجانید اس کے اوپر بھی تویز لکھا ہوئے پھر اوکے تو یہ آپ کو کھول کر جب یہ آپ کو جھٹکا لگا ہے آپ کو چھوٹی اللہ مجھے پہلے دیکھ لینے دیں اللہ اکبر استغفر اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ بجان ایک عورت کی جو ہے وہ اس کپڑے پر تصویر بنائی گئی ہے اور عورت کی تصویر بنانے کے بعد پیٹ میں اس کے ایک بچہ دکھایا گیا ہے اور موت لکھا گیا ہے جسم کچھ ایسے ورڈز ہیں جو میں یہاں پر آپ دوستوں کو پڑھ کے نہیں سنا سکتا یہ درہ دکھائیے گا اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا ہے یہ مضبط بھی ایک بار ریکارڈ کر لیں اس کے بعد پتہ نہیں دکھانے کا موقع ملے یا نہیں یہ دکھا دیں یہ یہ عورت کی شکل یہ دیکھیں یہ بچہ بنا ہوئے یہ نظر آ رہے ہیں یہ نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ تاویز سائیڈوں پر یہ تاویز لکھا ہوئے ہیں یہ موت لکھا ہوئے ہیں یہ بچے کی موت ہو جائے یہ دیکھیں استغفراللہ یار کس قسم کے میں اب کیا میں کہوں ایسے لوگوں کو مذر بھئی دل ہے میں بدبو مجھے لگ جیسے گوشت تو اس کے اندر ہے جتنی گندی بدبو آ رہی ہے اب بھئی اب بھئی اب تک ہوتا دیا اب کیوں بھو آ رہی اس میں ہیں یہ تو بھائی ان کے ساتھ ساتھ وہ ماسک بھی لے گے رکھنا پڑے گا یہ جو حالات ہیں اتنی تو گندی بدبوئی ہے اس کوشت کے اندر نہیں تھی جو ہم نے نکالا تھا یہ تو کچھ نظر نہیں آ رہا کچھ اور بھی سمان ہے اس کے اندر اللہ اکبر اوٹی آیا نہیں جا رہا ہے جو حساب کتاب آیا پہا ہے اوہ 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 بڑے گوشت کی ہڈی ہے بھائی جان ٹھیک ہے ہلکا ہلکا سا گوشت لگا ہوئے اور اس میں اتنی گندی بدبو آ رہی ہے جیسے میں کیا بتاؤں خون کا استعمال کیا ہوئے ہلکا ہلکا اور یہ ساتھ میں یہ تاویز لکھا ہوئے اس ہڈی کے ساتھ تاویز بھاندھا گیا ہے اور ہڈی کے اوپر بھی تاویز لکھا ہوئے بھائی جان وہ بھی آپ کو دکھا دوں وہ تو آپ نے دیکھ رہی نہیں اس کو کالی ڈھولی کے ساتھ بھاندھا گیا بھائی اس کو میں اپن دیروں ہسار پہ رہے مذہب میں تو ہسار پہ نہیں ہوں خدا نہ خواستہ کچھ ہوتا بھی ہے تو کوئی نہیں مجھے سیزر لانی پڑے گی میرا سیزر لے کر آتا ہوں ایک منتر تھوڑا سنا مذہب بھی ادھر آ رہے ہیں اکھتا ہوتا ہوں یہ پڑی ہے نزل دشہ ہم نے دکھنے ٹھائی ٹھیک ٹ١ٕ ٹھونہ بسم اللہ یہ دکھائیں دکھا دیں یہ بھی کیا یہ کیا ہی بچے اور ماں پر گیا ہے ہستغفر اللہ سلسے مدر بھی ریکارڈ کیجئے گا اللہ افو اکبر یہ بجن انہی کی تصویر ہے اس پہ لکھا ہوا ہے جی ماں نہ بنے مر جائے اس کا ہر بچہ کبھی بھی اولاد نہ ہو یہ لکھا ہوا ہے جی اس تصویر پہ دکھا دیں اگر ان کی اجازت ہوئی تو ٹھیک ادر وائز پہ اس تصویر کو ہم بلر کر دیں گے یہی میں کر سکتا ہوں جی چلیں دکھا دیں باہر میں ان کی پرمیشن لے لیں گے ان کی پرمیشن لے لیں گے اگر تو ان کی پرمیشن ہوئی تو ہم دکھا دیں گے بجن تصویر ادر وائز پہ بلر کر دیں گے چہرہ اللہ اکبر تو بھائی اللہ معاف کریں یہ بینک کے پر پورا سا ٹرکچر اس ہی لڑکی ہے اس کا اس ہی کا ہے اس کے اندر کچھ اور بھی سمان ہے بدبگوی بہت اب اس کے اندر کچھ ایسا بجن سمان ہے بجن سمان ہے ڈبل مانڈیڈ ہو گیا بجن میں اس چیز کو دکھایا جائے یا نہ دکھایا جائے بھائی اگر اس کے اندر کچھ بھی ایسا سمان ہے ہمیں دکھانا تو پڑے گا ہمیں خود بھی دیکھنا پڑے گا اس کے اندر ایسا کیا ہے میں نے تو دیکھ لیا ہے کون سا سمان ہے جو نہیں دکھانے والا میں نے کبھی ایسا سمان دکھایا نہیں نہ مجھے کبھی ایسا سمان دکھا ہے میں پہلی بار ایسا سمان دیکھ رہا ہوں میں نے سنا ہوا تھا کسے کہانیاں میں نے سنے تھے ایک دو بار اتفاق ہوا ہے لیکن یہ اس نوعیت کا نہیں تھا اگر میں دکھانا چاہوں تو پھر مظہر بھائی ایک چیز ہے جو لیڈیز ہیں ان کے لیے ہوگا کہ وہ اس قسم کا جو ان کا سمان ہوتا ہے اس سے جتنا جلدی ہو سکے استعمال کر کے ڈسپوز کر دیا کریں وہ یہ ایک قسم کا سبق اموز چیز ہی ہے کہ اگر میں دکھا دوں کہ ان کو پتا چل سکے کہ ان ان چیزوں پر کالا جادو ہوتا ہے اور اچھا خاصہ ہوتا ہے وہ سمان جو ہے نا سارے کا سارا لیڈی سمان ہے اس کے اندر بہرحال میں صرف اس لئے یہ دکھانے جا رہا ہوں تاکہ دیکھنے والوں کو پتا چل سکے یہ تو شکر ہے میں نے ویڈیو کے سٹار میں بول دیا کہ جو نا بالنگ ہیں وہ اس ویڈیو کو نہ دیکھیں اس لئے دکھانے جا رہا ہوں تاکہ آپ جو خواتین ہیں ان کو پتا ہو کہ کن کن چیزوں کو محفوظ رکھنا ہے اللہ تیری شو یہ سینٹری پیڈ ہے اللہ اکبر توبہ یا اللہ معاف کریں یہ دیکھ لیں یہ بدبور کیوں اتنی آ رہی ہے اوپر سے وہ ہے یہ پیڈ ہے یہ سینٹری پیڈ ہے اور اس کے ساتھ یہ دیکھیں یہ تاویز جو ہے وہ گاڑا گیا ہے اور کیل لگائے ہیں اس لئے جو خواتین اس وقت جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے یہی روکیسٹ ہے کہ اس قسم کی چیزوں کو جتنا جلدی ہو سکے ڈسپوز کر دیا کریں اس کے اندر ایک اور بھی چیز ہے پہلے اس کو نہ دکھا دیں اللہ اکبر بجن یہ دیکھیں اس کے اندر بھی بلڈ آئے اور بلڈ کے اندر بھی وہ کیل لگائے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر بھی صلی اللہ یہ بھی یہ مکمل نہیں دکھا سکتا یہ ان کا نام لکھا ہوا ہے یہ جو خاتون ہے ٹھیک ہے جی ان کے والد کا نام لکھا ہوا ہے جی مرجع مارنا ہے اس کے بعد ان کی والدہ کا نام لکھا گیا ہے جی یہاں پر رشیدہ بھی بھی لکھا ہوا ہے جی اور نیچے تعوید ہے وہ میں نہیں دکھا سکتا ہے جس طرح لکھا ہوا ہے یہ بس اتنا سا دیکھ لیں اتنا سا نظر آ رہے تو بس یہ اتنا سا دکھا دیں زیادہ نہ دکھائیے گا بس یہ نام تک دکھائیں وہ نیچے والا جو ہے وہ نہیں دکھا سکتے ہوں بس ٹھیک ہے یہ ہے جی اس کے اندر اس کو ایسے ہی جو ہے نا ادھر بیک تھا اس کے اندر یہ فی الحال یہ چیز بھی دیکھیں یہ لیڈیز کے استعمال کیوں ہوتی ہے جی بہرحال مجھے ایک بار دیکھ لیں نہ دیں اگر تو یہ اس پر کچھ ہے تو پھر میں دکھا دوں گا اگر نہیں ہے نا تو پھر مجھے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ عورتوں کو پتا چل گے جو لیڈیز ہیں جو کہلیں کہ آپ جو بالے کے لوگ ہیں ان کو پتا ہوگا ٹھیک ہے نا جو بالے کے ذات ہیں اگر تو اس پر کچھ ہے ایسا کوئی تعویز وغیر ہے تو پھر میں دکھا دیتا ہوں ادھر بائیس پھر میں انہیں دکھاؤں گا بجن اس پر بھی ہے ادھر بھئی یہ نظر آرہے یہ دیکھ لیں دیکھا دیں پھر کیا کہتے ہیں ہاں دیکھا دیں بھئی دکھا دیں کیونکہ پتا ہونا چاہیے لوگوں کو بھی اس طرح کے بھی کام ہو یہ دیکھ لیں جی یہ تعویز جو ہیں یہ ڈکھے گئے ہیں دکھا دی ہے مدر بھئی میں نہیں دکھا رہی ہیں دیکھا در آپ یہاں پر رکھیں گے میں مکمل سب چیزوں کو ریکار کر لیے یہ سمان کو ہم اپنے ساتھ لے کر جائیں گے یہ پھر ان کو دے دیں گے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جس ماں پر یہ کالا جادو کیا گیا ہے جس نے اپنے تین بچے جو ابھی اس دنیا میں آئے ہی نہیں تھے جنہوں نے آنکھ ہی نہیں کھولی تھی ان پر یہ کالا جادو کیا گیا ہے کہ یہ جو لیڈی ہیں یہ کبھی ماں نہ بن سکیں جب بھی ان کے بچے ہوں ان کی ڈیتھ ہو جائے صرف کس وجہ سے یہ جو آپ جگہ دیکھ رہے ہیں یہ بتا رہے تھے کہ یہ انہی کی وائف کے نام پر ہے شاید یہ مسئلہ ہے جیلس ہی ہے اگر میں تو مظہر بھئی یہ تصویر دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ خوبصورت ہیں لیکن جو اس وقت ان کی کنڈیشن ہے وہ تو ایسے ہیں جیسے ان کی باڈی میں خون ہی نہ ہو کالا سیاہ رنگ ہو چکا ہے وہ تو پہچانے نہیں جائے یہ ان کی تصویر ہے یہاں پر تو ماشاءاللہ خوبصورت ہیں لیکن میں تو حیران ہو گیا ہوں بھجن جو حالت کر دیا اس کالے جا دیوں نا ان کی دیکھیں جی لوگ بچوں کے لیے نا کہ اولاد نہ ہو صرف پیسہ پیسہ ہو جی جائے دادے مل جائیں اس دنیا میں اس کی خاطر کیا کیا کر جاتے ہیں کیا کیا پاپ گناہ کر جاتے ہیں یا آپ دوستوں کے ساتھ ہیں اللہ ایسے لوگوں کو جو ہے نا میں ہدایت دے کیا میں کہوں اب اس بات پر یار کوشش کریں گے جی کہ ان سے پرمیشن مل جائے کیونکہ لازٹ ٹائم بھی ہم نے پرمیشن لی تھی تو انہوں نے پرمیشن دی تھی کہ آپ تصویر دکھا دیجئے گا اس بار اگر ہمیں پرمیشن ملتی ہوئی تو ضرور جو ہے نا جی یہ دکھا دیں گے باقی صرف یہی سامان نہیں ملا آپ دوستوں کو بتا دیں اگر آپ کو لگتا ہو کہ بس یہی سامان ملے ان کے بزرگوں نے کچھ قبرستان سے بھی سامان نکالا ہے وہ بھی لال سا ایک بیگ ہے اس کے اندر سے انہیں ملے انہوں نے مجھے ایک دو تصاویر جو ہیں اس سامان کی جو ہے وہ مجھے سینڈ کی تھی وہ بھی اگر ہو سکا تو ایڈٹ کے دوران ہم جو ہے نا وہ لگا دیں گے ایک ہے سامان مظر بھئی جو انہوں نے مجھے پکچر سینڈ کی ہے کہ وہ بتا رہے تھے کہ نا قبرستان سے جو ہے نا وہ جو بزرگ تھے وہ تھوڑے مصروف تھے تو اس لئے انہوں نے پھر مجھ سے رابطہ کیا کہ آپ شریفی اگر نکال دیں تو آپ کی بڑی میر بانی ہوگی تو اس لئے ہم یہاں پر آئے ہیں ان کو میں دکھا گیا جی اوکے اس کو جی اوکے یہ میں نے پورا ریکارڈ کر لیا اس کو دال دیں جی تک کہ یہ خواتین کے لئے آپ کہہ لیں کہ ایک قسم کی سبق عموز یہ ویڈیو ہوگی کہ ان چیزوں کو کائنڈی ڈسپوز کر دیا کریں اور کچھ ہوتی ہیں ایسی کہیں کہ جن کا گھر آنا جانا ہوتا ہے Warren اس قسم کی چیزیں یہ سیکرٹ چیزیں ہوتی ہیں customer چیزیں ہوتی ہیں یہ انہی کا کام ہے جو جن کی رسائی آپ کی وارش رون تک ہے یہ انہی کا کام ہو سکتا ہے ان کا کام جانے کے کون ہو سکتا ہے کس لیڈی نے کروایا یا کسی مرد claiming بارال کیا تو مرد نہیں ہوگا لیکن گھر میں ان کے کوئی لیڈی ایسی آئی ہے جن کے پاس جن کی رسائی ہے جن کے گھر تک اور یہ سارا سمان جو ہے نا جب وہ دیکھر گئی ہے ان کا ہم یہ جس راستہ سے اس کو لے کے جائیں گے نا پھولے راستہ سے اس کی سمیل ہے ایسا ہی ہے مجھے ایسا ہی ہے مجھے بھی ہم اس طرح کا سمان اپنے ساتھ لے گئے جاتے ہیں نا بھائی بہت برا ہوتا ہے ہمارے بھائی بھلا ہے دوستوں وہ کچھ ہماری بھائی کے ٹائل تک پھٹ جاتے ہیں اکثر اوقات ایسا ہو گئے جی کہ ہمارا ایکسیڈنٹ ہوئا ہے باقی جب بھی لاس ٹائم آپ دوستوں کو پتا ہوگا جو ایک خاتون تھی ان کی بیٹی جو بھی ہم سمان لے کر گئے تھے نا بدبو آنا شروع ہوگی ان دستانوں میں سے بھی جب آپ اس کو پھینگھیں لیکن یہاں پہ نہ پھینگی گئے یہ میں لے کر جاؤں گا ساتھ اس کو باید جا کے پھینگی گئے نا بھائی اس کو باید جا کر دیں گے بھائی مجھے لگتا ہے جتنا جلدی ہو سکتا ہم یہاں سے گئیں جو سمان لے کر گئے تھے نا وہ جتنی مشکل سے ہم اس سمان کو لے کر گئے تھے نا وہ ہمیں پتا ہے وہ بھی ایک مکمل ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کسی دن کہ کس طرح ہم نے اس سمان کو مالکان تک جو ہے وہ پہنچایا اور پھر مالکان نے آگے جو ان کے بزرگ گیا وہ کیسے لے کر گئے پوری ایک کہانی ہے وہ بھی آپ دوستوں کو بتائیں گے سو اس لیے مظہر بھئی اس سمان کو جو ہے نا وہ پڑھائی کر کے پھر لے کر جانا ہوگا بقی ویڈیو کے اختزام میں یہی میں کہوں گا جی کہ ایسے لوگوں کو بندہ ہدایت کی بھی کیا دعا دے جو معصوم جانوں پر اتنا ظلم کرتے ہیں جو ابھی اس دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوئے انہیں جو ہے وہ مار دیتے ہیں جیسے یہ جو لیڈی ہیں ان کے پھول کی طرح جو بچے ہیں جو ابھی اس دنیا میں نہیں آئے تھے ان کے جو ہے وہ موت ہو گئی اس ماہ پر کیا بیتری ہوگی مظہر بھی جسٹ امیجن کریں آپ اور جو مارے دیکھنے والے ہیں یہ حالت ابھی تو آپ کو بتائی ہے آپ نے بھی دیکھا تو ہڈیوں کو ڈانچا بنی پڑی ہے کیا یہاں پیسہ پیسہ جائے دادیں بس یہی دنیا میں رہ گیا ہے صرف پیسے کی خاطر ہم اس دنیا میں آئے ہیں جسے دیکھ لیں جی پیسہ پیسہ کر رہا ہے لوگوں پر ظلم کر رہا ہے پیسے کی خاطر کہ جی بس پیسہ ہو پتہ نہیں مرنے کے بعد یہ پیسہ ہی یہ جائے دادیں ہی ہیں اس بندے کے کام آنی ہے مجھے تو اس چیز کی سمجھ نہیں آتی لوگ موت کو بھول گئے ہیں لوگ قبر کو بھول گئے ہیں اب جس قسم کا یہ ہم نے دیکھا ہے کیا یار ایسے لوگوں کو کہے بندہ کہ کوئی خدا خوفی نہیں ہے کوئی اللہ کا ڈر نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے یا پتہ نہیں یہ جو پیسہ ہے انہی نے انہیں بخشوانا ہے قبر میں یہی ساتھ انہی چیزوں نے ان کا دینا ہے مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہے کہ لوگ پتہ نہیں اپنی موت کو کیوں بھول جاتے ہیں پتہ نہیں لکھوا کر آئے ہوئے ہیں کہ انہوں نے بس آبِ حیات پیئے آئے ہوئے ہیں اور ساری عمر انہوں نے جینا ہے مرنا ہے ہی نہیں بارالی یار میرے موہ سے کچھ اور جو ہے وہ نکل جائیں گے میں نہیں چاہتا کہ میں نے اس وقت اپنے آپ کو بڑا کنٹرول کیا ہوئے میں نہیں چاہتا کہ جس شخص نے یہ جادو کیا ہے اس کو میں گالی گلوچ دوں میرے موہ سے کچھ ایسے بارالی یار ان چیزوں کو جو ہے نا وہ میں تو بھائی یہ چیز کو بھائی میں نے بھی اپنی لائف میں پہلی بار دیکھی اور بہت ہی بھائی یہ خوفناک چیز ہے بھائی ان تمام چیزوں کو میں نے کبھی اس قسم کا ایکسپیرینس ہوا نہیں ہے مدر بھائی اور آج یہ پہلی بار میں نے اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ میں نے دکھائی ہیں اور صرف میں نے اس لیے دکھائی ہیں تاکہ جو خواتین ہیں جو شادی شدہ افراد ہیں انہیں پتا ہو کہ کن چیزوں کو جو ہے وہ کہلیں کہ ڈسپوز کرنا ہے کن چیزوں کی رسائی جو ہے اگر کوئی آتا ہے ان چیزوں کو چھپا کے رکھنا ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں اچھا ان میں سے یہ کچھ چیزیں آپ نے دیکھتے ہیں لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جیسے لپسٹک ہوگی نیل پالش ہوگئی لیڈیز کے ناخن ہوگئے بال ہوگئی چھٹیا ہوگئی ان چیزوں پر بھی کالا جادو ہوتا ہے تو ان چیزوں کو بھی جو ہے وہ محفوظ رکھا کریں میری یہی رکیسٹ ہے خواتین سے بہرحال ابھی مظہر بھئی ان تمام چیزوں کو پہلے باوضوح ہو لیتے ہیں باوضوح ہونے کے بعد پھر انشاءاللہ یہاں سے ان تمام چیزوں کو اٹھائیں گے اور پھر اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں دعا کیجئے گا جی ہم خیر و آفیت سے جو ہے وہ گھر پہنچ جائیں اور سب سے پہلے تو ان تمام چیزوں کو جو مالک آنے ان تک پہنچ آنے اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ اپنے گھروں کو ہم جائیں گے ہمارے لئے دعا کیجئے گا اور ہو سکے تو اپنے جو آپ کے قریبی جو دوست ہیں ان کے ساتھ اس ویڈیو کو ایزا میسیج جو ہے وہ شیئر کیجئے گا تاکہ انہیں بھی پتا چل سکے کہ کن کن چیزوں پر کن کن جو آپ کی سیکرٹ چیزیں ہوتی ہیں ان پر جو ہے وہ کالہ جادو ہوتا ہے تو صرف دکھانے کا مقصد جو ہے وہ ہمارا یہی تھا مجھے اور بھائی مذر کو اجازت دیں انشاءاللہ آپ دوستوں سے نیکس کسی لوکیشن پر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے مجھے اور بھائی مذر کو اجازت دیں خوش رہیں آباد رہیں ہستے رہیں مسکراتے رہیں اور اپنوں کا خاص خیال رکھیں اور دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہمیں اس قسم کے کالے جادو سے اور اس قسم کے جتنے بھی جادو ٹونے ہیں اللہ پاک ہم سب کو جو دیکھنے والے ہیں جو سننے والے ہیں انہیں محفوظ رکھے ہمارے لئے بھی دعا کیجئے گا اللہ حافظ جائے اللہ دوالہ